دوستو نمشکار میں منوشمان شرمہ آپ کی بیچ میں ایک بار فٹ سے لیکن دوستو موری جی کو پتانی کیا پریشانی ہو گئی ہے اتنے جھنجلا گئے ہیں شاید ان کو ہار سامنے دکھائی دے رہی ہے اور شاید اسی لیے وہ اپنے مددوں سے بھٹکا کر کے جو راہل گاندی سوال اٹھا رہے ہیں کسا بیروزگاری کا کسانوں کا چھوڑے دکانداروں کا جی ایس ٹی کا اور نوڈ بندی کا اس سے الگ لے جا کر کے وہ اب بول رہے ہیں کہ چلیے بھوت کالے محض کرتے ہیں اور ایک وار پھر راہل گاندی کو ان کے باپ کی گالی دی اور ان کے پتا کی گالی دی ان کے یہ اسٹیٹمنٹ سن لیجئے اتنے نیچے اس طرح پر کوئی پردانمت لیے اگر گرا ہو تو مجھے اس کا نام جرور بتا دیجئے گا دوستو کومنٹ میں مدے ہیں بیروزگاری کسانوں کی آدمتیں آئیں اور محلاؤں کی سرکچہ اور لاپتہ روزگار لیکن اس کی جگہ بحث کرنے سے بہتر ہے موڈی جی بحث کرنا چاہتے ہیں پنجاب اور ڈلی میں راجیب گاندھی جی پر سورگی راجیب گاندھی جی پر جنہوں نے اپنا بیلدان دے دیا اگر موڈی جی آپ کے کسی پریوار نے ناخن کٹایا ہوتا تو درد سمجھ میں آتا لیکن دوستو موڈی جی کیا کیا رہے جرائے یہ دیکھ لیجئے اگر آپ پہ حمد ہے تو دلی کا چناؤں بھی باقی ہے آپ کے پوروپردان منتری کے جس کو لے کر دو دن سے آپ آنسو بہا رہے ہو ان کے مان سممان کے مدے پر آئیے دلی کے اندر چناؤں لڑے آجاؤں بیلدان میں آپ پہ حمد ہے آئیے پنجاب میں اسی مدے پر چناؤں لڑتے ہیں دیکھتے ہیں جور کتنا باجووں میں ہیں آئیے آئیے بھوپال میں بھوپال میں ان کے نام پر چناؤں لڑتے ہیں ان کے مان سممان کے مدے پر چناؤں لڑتے ہیں اور بھوپال میں ہزاروں لوگ جو گیس لکیج ہونے کے قرار مر گئے تھے اور اس سبائے کے پردان منتری نے جو کام کیا تھا وہ کھڑ کر کے آ جائے گا ہزاروں پریوار تباہ ہو گئے تھے آئیے دم ہو تو بھوپال ہو دلی ہو پنجاب ہو ان کے مان سممان کے مدے پر ہو جائے چناؤں مہدی جی کا بیان بھی آیا اور مہدی جی کا بیان پورے انڈیا میں چمک نہیں لگا پورے میڈیا نے بہت چمک دمک کے دکھایا اور میڈیا نے مہدی جی کا بیان کو اس طرح سے دکھایا جیسے کہ مہدی جی بہت سچ بول رہے ہوں مہدی جی بہت ساری چیزیں ایسی بول رہے ہوں جو بالکل انوکی ہوں بھارت کی رازنیتی میں لیکن میڈیا یہ سوال نہیں اٹھا رہا تھا کہ مہدی جی آپ بیروزگاری پر کیوں نہیں بات کرتے آپ کسانوں پر بات کیوں نہیں کرتے آپ جن لوگوں کی نوکریں چھڑ گئیں ان پر کیوں بات نہیں کرتے ان مددوں سے الگ مہدی جی نے راشت بات کے بعد اب گول بدل لیا ہے راجیب گاندھی پر سورگی راجیب گاندھی پر وہ پال کی ترازدی کا کان لے کے آگئے جو بہت پرانا ہو چکا ہے جو آدم بھاگا تھا انہی کے راجعہ کالم بھاگا تھا انہی کی سینٹر میں سرکار تھی اور پھر بات لے آئے پنجاب کی اور ڈلی کی تو اس کا مطلب یہ بھڑکا رہے ہیں سکھوں کو اور ان کو کہ راجیب گاندھی جو تھے مین ابھیق تھے ارے صاحب وہ ایسے ہوتے تو ابھی تک تو کنوکشن ہو گیا ہوتا مارا نہیں جاتا ان کو اگر آپ کی طرح داپ پیچ بھو جانتے تو ان کو آنٹنگ وادیوں دوارہ مار دیا نہیں جاتا موڈی جی کس تو شرم کیجئے راجنیتک پریبھاشاں کو آپ نے چھوڑ دیا ہے آپ ایک پردھان منتری کی طرح بیہیو نہیں کر رہے ہو آپ ایک ٹچے گنڈے کی طرح بیہیو کر رہے ہو جس طرح کی آپ کی بھارشاہ ہے آ جاؤ اگر ہمت ہے تو یار ایک بھارشاہ ہوتی ہے ایک پردھان منتری کی آپ نے اگر کام کیا ہوتا تھا آپ کام کے اوپر دھمکی دیتے آ جاؤ راحل گاندھی میں نے یہ کام کیا ہے آؤ کرو میرے ساتھ بہنس مطرو اور پھر آپ کی جو سوا میں آنے والے لوگ ہوتے ہیں اسی طرح کے ٹچے لوگ ہوتے ہیں ویسے پردھان منتری کی جتنی گریمہ آپ نے گرائی ہے واقعی میں چائے والے کو ایک پردھان منتری بنا کر کہ پورے دیش نے بہت گلتی کی آپ سے ایسے چیزوں کی امید نہیں تھی کہ آپ اس طرح کی چیزیں لے کے آوگے کہ آپ بھوت کال میں بحث کرو شرم آنی چاہیے مودی جی آپ کو اپنے اوپر بھی اپنی بھاشا کے اوپر بھی اور آپ بھارتی انتہ پارٹی کو پوری طرح سے نیز طرح بوت کرنے پر لگے ہوئے ہو اسی لیے آپ اس طرح کے بیان دے رہے ہو مجھے تو کبھی کبھی لگتا ہے کہ آپ راہل گاندی کو خود پردھان منتری بنانا چاہتے ہو اسی لیے اس طرح کے بیان دے رہے ہو جو آپ کے بوٹ کٹیں آپ اپنی ہی پارٹی کے لیے اپنی ہی لوگوں کے لیے بوٹ کٹوا ساویت ہو رہے ہو کیونکہ جس طرح سے آپ پور پردھان منتریوں کے بارے بولتے ہو اس سے لگتا ہے کہ آپ دیش کی بدنامی کرتے ہو کیوں کرتے ہو میں اس کا فیک بتاتا ہوں اس لیے کرتے ہو کیونکہ جب بھی ہم پور پردھان منتریوں اور اتحاس کے بارے میں جا کر کے پور پردھان منتریوں کی آلوشنا کرتے ہیں تو انتہ راستی جگت میں ایک نیگٹیب میسیج جاتا ہے کہ صاحب اتنا کرپٹ ہے انڈیا یعنی کہ ہمارے انڈیا اتنا کرپٹ تھا موڈی جی جس کے بارے میں آپ باہر جا کے تاریف کرتے ہو اور الیکشن کے ٹائم پر اتنا جھونٹ بولتے ہو اب موڈی جی آپ کو کون سمجھائے آپ کو کوئی بڑا تو ہے نہیں ماں آپ کے پاس رہتی نہیں ہے بی بی آپ کے پاس رہتی نہیں ہے ہوئی چھڑے چھٹارے تو آپ کرے گا کون آپ کا علاج آپ کا علاج کوئی نہیں کر سکتا آپ کے بھکت ہیں جو آپ کی ایکٹنگ پر خوش ہوتے ہیں اور آپ اس خوش فہمی میں مت رہی ہے گا موڈی جی کہ وہ آپ کی باتوں پر تعلیم بجا رہے ہیں تو وہ آپ کو بوٹ دے دیں گے نہیں 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 موڈی جی اس وقت جو جملے آپ نے پہلے بولے تھے اس پر آپ کو بوٹ مل گیا تھا لیکن اس وقت آپ کے ڈائیلوگوں کو سننے اپنے آپ کو فریش کرنے آتے ہیں لوگ کہ کون سا لائل ایک امنیتہ کی طرح ڈائیلوگ بولیں گے موڈی جی جس پہ ہم تعلیم بجائیں گے وہ آپ کو ایک امنیتہ سمجھ کر کے تعلیم بجاتے ہیں اس خوش فہمی میں مت رہیے گا نہ تو آپ نہ آپ کا موڈی میڈیا کہ آپ چناب جیتنے والے ہو آپ کی حالت بہت بوئی طرح سے خراب ہے اسی لیے آپ نے رام مندری چھوڑا راشتوات چھوڑا اب راجیف گاندی جی کے پیچھے چھپنا چاہ رہے ہو گول پوسٹ بدلتے ہو اس نے سالوں میں جیتنا آپ نہیں کیا لیکن موڈی جی باقی میں آپ بہت شرمناک ہو باقی میں آپ ایسے شرمناک پردھان منتری کے طور پر درج کیا جاؤ گے اتحاس میں ہاں اتحاس میں آپ کا نام درج ہو جاگا جو آپ چاہتے تھے جو آپ کے اچھا تھی لیکن آپ کو آپ کے اچھے کاموں کے لیے نہیں آپ کو دیش میں نفرت فینانے کے لیے یاد کیا جائے گا دوستو راجیف گاندی کے اوپر جو بیان بولے اور جس طرح کی بات کی موڈی جی نے اور جس کے بارے میں موڈی میڈیا نے بہت پوزیٹیو رکھ چلایا کہ آپ اسے سہمت ہیں کہ آپ اس کو سپورٹ کرنا چاہیں گے اگر آپ اس کو سپورٹ نہیں کرنا چاہتے اور صحیح صحیح بات اگر میری بات سے سہمت ہیں تو اس ویڈیو کو اتنا شیئر کیجئے کہ آج موڈی جی کو لوج موشن ہو جائیں صبح تک اور امیش شاہ کو تو مطلب ہارٹ ڈٹیک آ جائے میں بس یہی کہنا چاہوں گا کہ میں نے آپ کی دل کی بات بولی ہے میں نے کوئی الگ بات نہیں بولی ہے کیونکہ جو موڈی جی نے چیلنج کیا کہ راجیب گاندھی کے مدے پہ چناب لڑ لو تو سوال یہاں یہ اٹھتا ہے کہ آج کے مدے کہاں جائیں گے راجیب گاندھی پہ چناب کیوں لڑنے راہول گاندھی وہ آج کی بات کر رہے ہیں انہیں اپنی مدوں سے کیوں بھٹکانا چاہ رہے ہیں موڈی جی جبکہ موڈی جی اپنے ہی گوشنا پتر کا جواب دینے کی استحتی میں نہیں ہے اپنی ابلفدیاں بتانے کے موڈ میں نہیں ہے کیونکہ موڈ ان کے ساب سے ڈی سائیڈ ہوتا ہے چلی دوستو نمشکار جہنگ کیسا لگا یہ ویڈیو جرور شیئر کیجئے گا